فائیب جی کی ٹیسٹنگ فائیب جی سے کلونا پھیل گیا پتہ چلا کی ٹیسٹنگ کی پرمیشن سرکار نے کورونا کے بعد دی ان کا پہلی کورونا پھیل گیا اب وہ بیچارے ٹیسٹنگ کر پائیں گے پرمیشن کے بعد ان کا پہلی کورونا پھیل گیا تھا گجب کے لوگو یار کہاں کہاں سے آتے ہیں لوگ سمجھ میں نہیں آتا خیر برحال تو جوہی چاولہ جی نے بھی لگا دیا اور جوہی چاولہ نے سب سے مزیدار بات یہ ہے اس پورے اپیسوڈ جوہی چاولہ نے یہ جو یاچکہ لگائی ہے یہ واتس ایپ پر جو فارورڈ میسیجز آتے ہیں ان کی آدھار پر لگائی ہے میں حیران ہوں جی یہ یاچکہ ایکسپٹ کیسے ہو گئی کیونکہ آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا جوڈیشنل میجیسٹر فرس کلاس کے پاس جائیے سب سے چھوٹا تھا جی ایم سی کے پاس وہاں بھی آپ کوئی کیس لگائیں گے اور وہاں اخواروں کی کٹنگ کے آدھار پر لگائیں گے تو کیس لیا نہیں جاتا ہے لیا ہی نہیں جاتا ہے خارج تو بہت دور کی بات ہے ایکسپٹ ہی نہیں کیا جاتا ہے یہاں تو کیس لیا گیا نمبر پہ آیا سنوائی ہوئی اس کے بعد فیصلہ ہوا صرف اتنا نہیں جوہی چاولہ نے ایک اور گڑبل کری جب ان کی آن لائن سنوائی ہو رہی تھی تب اس آن لائن سنوائی کی لنک انہوں نے باقاعدہ شیئر کر دی لوگوں کو کہ آپ دیکھئے یہ آن لائن سنوائی ہوگی آپ ادھر آئی ہے اور اسی وجہ سے وہ جو ہائی کورٹ کا جو پرکریہ چل رہی تھی ہائی کورٹ کی جو پروسیڈنگز چل رہی تھی اس میں جو پچھلی بار ہم نے کل دکھایا تھا جو لوگ آگئے انہوں نے گانا بجا دیئے یہ سب کچھ جو ہی چاولہ کی وجہ سے ہوا ہے ایکچولی جو ہی چاولہ پر صرف 20 لارد کر دیں بلکہ جو ہی چاولہ پر 20 کروڑ کا جرمانہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس میں ہائی کورٹ کی افمانہ کا کیس بھی ہونا چاہیے تھا انہی کے لنک شیئر کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا ان کو رائٹ نہیں تھا لنک شیئر کرنے کا کوئی پرمیشن نہیں ہوتی لنک شیئر کرنے کی لیکن انہوں نے پھر بھی کیا تو ان پر اور زیادہ جرمہ نہ ہونا چاہیے خیر